اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبَ اسی طریقے سے بڑی بڑی چیز اہم چیز جو عام طور سے لوگوں کو ذہنی دباؤں میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان کا کمزور ہونا تقدیر پر ایمان کا کمزور ہونا اور بنیادی چیزوں میں سے ہے تقدیر پر ایمان لانا چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو ایمان کے جو چھ ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکنے کیا ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ان کے معاملات کو لکھ رکھا ہے تو اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے ہائے چیزیں لکھی ہوئی ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ محنت کریں مشکت کریں دو آدمی یہ صبح نکلتے ہیں دو آدمی صبح نکلتے ہیں ایک ہی کام کے لیے نکلتے ہیں پال لیتے ہیں ڈرائیور ہے دونوں نکلے گھر سے صبح پانچ بجے نکلے اور شام پانچ بجے واپس آئے دونوں نے محنت کی پھوم محنت کی ایک آدمی جب واپس آیا تو اس نے پانچ ہزار کی کمائی کی اور دوسرا آدمی جب واپس آیا تو اس نے دو ہزار کی کمائی اور بینت دونوں نے برابر کی دوڑے دونوں برابر گاڑی دونوں کی سیم لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہی تقدیر ہے اللہ نے اس کے لیے پانچ ہزار اللہ نے اس کے لیے دو ہزار دوائیں دیکھیں آپ جاتے ہیں جاکٹر کے پاس وہی دوائے ایک آدمی کو فائدہ کرتی ہے دوسرے آدمی کو فائدہ نہیں کر پاتی ہے یہی تقدیر ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے فائدہ لکھا ہے اس کے لیے فائدہ نہیں لکھ رکھا ہے تو اس بات پر ایمان پختہ ہو کی تقدیر کو اللہ عرب العالمین نے پہلے لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ قرماتا ہے قُلْ لَيُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ایلیٰ علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے کوئی دخ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالی نے اسے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہوا مولانا وہی ہمارا کارساز وہی ہمارا مولا تو انسان کو جو بھی تکلیف غم یہ ساری کی ساری جزیں پہنچتی ہیں یہ آرام پہنچتا ہے یہ سب اللہ عرب العالمین نے لکھ رکھا ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّبْ رَآهَا بِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَادَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ کچھ بھی زمین میں جو کچھ بھی چیز ہوں چاہے زلزلے آتے ہوں چاہے طوفان آتے ہوں چاہے کچھ وہ یا تمہارے نفسوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہو کوئی بیماری آتی ہو کوئی پریشانی آتی ہو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا اللہ تعالی نے پہلے اسے لکھ رکھی ہیں اور یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے لئے بڑی ہی آسان ہیں لِكَيْ لَا تَأَسَوْ عَلَى مَا فَادَكُمْ یہ بڑی عمدہ چیز اللہ تعالی نے بیان کی لِكَيْ لَا تَأَسَوْ عَلَى مَا فَادَكُمْ تاکہ اگر کوئی چیز تمہیں نہ ملے تم سے فوت ہو جائے تم سے رہ جائے تو اس پر افسوس مت کرو تو اس پر افسوس مت کرو یعنی آپ نے محنت کی مشکت کی جد و جہد کی کوشش کی پھر بھی وہ چیز آپ کو نہیں مل سکیں تو آپ اس پر افسوس مت کرو اس لیے کہ اللہ تعالی نے پہلے ہی ایسا ہی لکھ رکھا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور اللہ تعالی نے اگر کوئی چیز تمہیں دے رکھی ہے تو اس پر اتراؤ نہیں یہ مجھ سمجھو کہ یہ میری اپنی خوبی ہے میری اپنی کوشش ہے میری اپنی محنت ہے میرا اپنا دماغ ہے اس وجہ سے مجھے یہ مالداری یہ پیسے یہ قوت یہ طاقت ملی ہے ایسا نہیں یہ اللہ عبدالعالمین کا انام و اکرام ہے جو تمہیں ملا ہے تو اللہ تعالی نے اگر کوئی چیز تمہیں دے دی ہے تو اس پر اتراؤ نہیں تم خوبصورت ہو دوسرے تم سے کم شکل ہیں تو اس میں اپنی تمہاری کوئی کار گزاری نہیں ہے تمہارے اپنی کوئی جدو جودہ اور کوشش نہیں ہے بہرحال تو یہ اس بات پر آدمی کا پختہ ایمار اور اقین ہونا چاہیے تقدیر پر اچھی اور بری تقدیر پر تو اس طریقے سے بھی آدمی کی پریشانیاں ذہنی تناو اور دباؤ ختم ہو جائے گا اور بالکل ختم ہو جائے گا جب اس کو اس بات کا ایمان اور یقین ہو جائے گا کہ کاروباروں میں نقصان ہو جانا مالو دولت میں کمی کا ہو جانا بیماریوں کا پہنچنا کسی چیز کا شروع ہو جانا اور اس کا بند ہو جانا کئی سے رشتے بند ہو جانے یہ ساری کی ساری جیزیں کیا ہیں اللہ رب العالمین کی جانے سے پہلے اسے لکھی ہوئی ہیں